hi guys welcome to the pakistan mother and son reaction channel تم امیقاتات سے لو خیرست ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور آر باد ہوں گے تو میرا نام مات میرا نام یا نیلا تو guys اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو آیا ہیں تو چینل کو لانے سبسکر کر دیجئے بیل اگر نسکر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی لیٹس وڈیاب کو ٹائم میں ملتی رہیں تو مجھی آج ہم جس وڈیو کو دیکھنے والے ہیں ایک لڑکی ہے پاکستانی جس کا مطلب چھنائی میں سکسسپولی ہارٹ ٹرانسپلینٹ ہوا ہے اور یہ ابھی لیٹس نیوز نکل کے آ رہی ہے ایڈیے سے تو جلدی سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پاک میں بات کرتے ہیں اس بارے میں جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسی 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 قنقر نانسی قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ایسا ہو جائے گا لیکن کوشش کرتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں سن کر آپ اپنا کہانی بتائیں کہ کیسے کیا کیا تھا اور کب سے کھر اینڈیا افروچ ملا آپ کو بڑھے سٹارٹنگ ایشا سیونیورز کی تھی جب ان کو یہ پلپٹیشن ان کا بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا تو وہاں پر ہم نے پاکستان میں چیک اپ کروایا تو وہاں پتا چلا کہ کاریومائے پہتی ہے اور ایک ڈائلیٹڈ ہے ہاتھ اب وہاں پر ہمارے پاس کچھ بھی اوپشن نہیں یہ دکٹر نے کہا لیا کہ ہارٹ ٹرانسپرانٹ ہی ہوگا اس کا میڈیسن سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا پھر انہوں نے سرجس کیا کہ آپ انڈیا آپ پہ اکر رہے ہیں آپ پہ کے ہم نے کافی سرجس کیا تو چرنائی کا ہمیں پتا چلا کہ ڈاکٹر بالا یہاں پر ہوتے ہیں اور ان کا کافی اچھا ہے تو ہم نے ان سے کانٹیک کرنے کی کوشش کی ہسپرل سے جب فورٹیز میں ہوتے تھے فورٹیز مالار سے ہم لوگ یہاں پر ہم لوگ آئے اور جب ہم لوگ بس یہاں لینڈنگ ہوئے تھے اور آئیشہ کو کچھ دنوں کے بعد کاری کر رہا تھا سیویر جس کے ویاسے بس آپ ٹوٹلی ڈیٹ سمجھیں تو ڈاکٹر بالا اور ان کی ٹیم نے ملکہ ان کو کافی حد تک سمحالا اور اس کے بعد اس کو الویڈ لگایا اچھا ریکووری ہوئی تھی ہم واپس پاکستان چلے گئے تھے از ایزیویل میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میں واپس پھر آئیشہ کے ہاں ٹرانسٹرانٹ کے لیے آئی یہاں پر آکے ٹرانسٹرانٹ ہوا اور ابھی بہت اچھی ہے بہت اچھا کوپریٹ کیا ہے ڈاکٹر بالا نے ہر چیز کے ہر چیز کے لیے آئیشہ کے لیے کیا سکتہ سکتہ ہے بہت اچھا جแลہifa کو دنظام پکہ نم molecules کو دنظام پھر سے بتاpekt شما جنگ جوی ہم ملتا جمال اشتری ملتا ہے ایجو کردت ملتا ہے خود اشتران، کافی ذکری ملتا ہے اور ایجو الملتا ہے ایجو همالی احوان پر اپنی امتد، ایجو زندگی ملتا ہے یہ واقعا ہے۔ بے لوگا تکے ملکم کی کچھ اڈیوٹا میں نے ملکم کیا۔ میں اعتاد ہی نے جانبیہ بھی کچھ کا ملکم کیا ہے۔ فیشنی میں اچھکا ہے جنہیں میں نے جانب ہے۔ سہمیدہ میں نے جانبیہ ملکم کیا ہے۔ تو یہاں پہ ویڈیو ہوئی ختم تو دیکھیں امہ جی اس بچی کا جو ہارٹ پرانسپرینٹ ہے مطلب سسسپولی مطلب کمیاب ہو گیا ہے مطلب اس بچی نے دوزار انیس میں وزٹ کیا تچھو نائی میں اب تقریباً سال کے لئے سال آباد رکاور ہو گیا اور اب بھی پوری سسسپولی رکاور ہو گیا بلکہ دیکھیں پاکستان میں جب یہ سات سال کی تھی چھوٹی بچی جیسے کہ ان کی امی گیری تھی چھوٹی بچی تھی تو ان کے دل میں کوئی مسئلہ اس طرح کا کچھ گیری تھی آر کا مسئلہ ہو رہا تھا پھر ڈاکٹرز وغیرہ نے چیک اپ وغیرہ کرایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پاکستان میں تو پوسیبل نہیں ہے پھر چلنا ہی کہ ڈاکٹرز کا مدب کو جسی طرح ان لوگوں کو سجیسن کیا تو تو یہاں پہ آئے اس سے پتہ لگتا کہ پاکستان میں اس چیز کے مدب کوئی علاج بغیرہ ہے بھی نہیں نہیں اماد بلکل بھی نہیں ہے انسان کوشش کر رہے تو سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ پاکستان میں ان چیزوں کوئی کی طرف توجہ نہیں دیا جاتا علاج میں کی طرف لیکن ان لوگوں میں انسانیاتیں بہت ہمدر دیئے ڈاکٹرز نہیں ہیں تو مسئلہ یہ ہے وہی بات ہے کہ ڈاکٹرز نہیں یہ بڑے بڑے اکرمت چاہے تو سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے پاکستان کی طرف توجہ دی نہیں جاتے کہ اس طرح کے ڈاکٹر ہوں اسپیٹر ہوں نہیں بھائی بلکل بھی نہیں توجہ میں کہتا ہم لوگوں میں انسانیاتیں اچھے لوگ ہیں اچھے ڈاکٹر ہیں جو اس طرح ملک اچھا ہے موتی جی اچھا ہے جو ہمارے پاکستانیوں کو لے کے لوگ جاتے ہیں تو وہ ویلکم کرتے ہیں اس کا علاج اچھا کرتے ہیں لیکن سال سال سے بچی کو چومائی میں رابطہ کیا اور ڈاکٹر رو نے بھی مطلب ویلکم کہ مطلب اس کو لے کے گئے اور اس کا علاج وہی سے شروع ہو گئے اب دیکھ لو ماشاءاللہ اٹھارہ انہی سال کی اب اس کا اپریشن ہوگا تو کمیاب ہو گیا بچی بلکل نارمل ہے ادھر ہوتی پاکستان میں تو یہ بچی بچی مر جاتی اب دیکھ لے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بھی سکسسپولی ہوا ہے ڈاکٹرز بھی کہہ رہیں گے مطلب ٹائم اس میں لگتا ہے کیونکہ آستہ آستہ رکاور آنے کیونکہ یہ اما ایک بڑ بڑا آپریشن ہوتا ہے اور یہ کام ہے بیلکی آپ اس بارے میں پتا ہوگا سب سے پہلے تو ہم شکریے گزار ہوں گے کیونکہ مطلب آپ لوگوں نے اتنی بڑی اتنا بڑا کام کیا ہے مطلب ایک جان آپ نے بچائی ہے بلکل بلکل اس کی ماں تو کہہ رہی تھی بلکل اس کے علاق مدد بلکل خراب ہے لیکن جیسی ہم لوگ انڈیا میں پہنچے ہیں چنائی میں تو ڈاکٹرز نے فوراں مدد کی اور پچے بھی کافی اچھا کیا ہے مطلب بلکل اگر ان کے پاس پیسے کم بھی دیتے تو مطلب وہاں پر پیسے ان سے کم لیے گئے ہیں جو آپریشن پر آیا ہوں گے وہاں پہ خرچہ تو کم ہے اگر پاکستان میں اگر ہوتے بھی تو ڈاکٹرز کافی زیادہ پیسے کروڑوں پر مہا لیے گئے ہیں پیسے جمع کرنا تو پھر مریض کو آگے تعاون کرتے ہیں پیسوں کے بغیر تو ادھر بات ہوتی نہیں ہے تو ڈاکٹروں میں کہتے ہیں بہت انسانیت ہیں بھائی بھگوان ہیں اس طرح کی لوگوں کی مدد کرتے ہیں دیکھیں بچی کو زندہ سامنے گھوم رہے گئے بھائی بہت اچھے ڈاکٹر ہیں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں کیوں اس کی ماں خود بتا رہی ہیں کیونکہ علاق ملکل صحیح نہیں تھی جیسے ہم لوگ پہنچے ہیں تو ڈاکٹروں نے فوراں تعاون کیا اور علاج شروع کر رہے ہیں یہ ہوتی انسانیت ہیں پاکستانیوں سمجھو ہمدردی کرو اس طرح مریضوں کو تعاون کرو لیکن یہاں نہیں ہے بھائی کچھ بھی نہیں کرتے انڈی گورنمنٹس کی بھی شکریہ جب انٹرویو والے بھائیوں سے پوچھ رہے تھے تو کہتے ہیں انڈیان گورنمنٹ موڈی صاحب کوئی شکریہ نہیں بلکل وہ اگر اچھے ہیں تو پوری امام اچھی ہے اگر ادھر کے ڈاکٹر اچھے نہ ہوتے موڈی جی اچھے نہ ہوتے تو علاج کیسے ہوتا یہی تو بات ہے وہاں کے ہر کوئی اچھا بندہ ہے ڈاکٹر بھی اچھے ہیں بہت اچھے ہیں کئی مریض ہم لوگوں کے اتر سے گئے ہیں پہلے بچے وہ گیا تھا اس کا کیسے کپریٹ بچوں نے بچے کا کیا تھا بچہ بلکل ٹھیک ہو گیا اب یہ بچی گئی ہے اور بھی کئی گئے ہوں گے لیکن یہ بچی اب گئی ہے تو دیکھ لوگ اس کا کتنا اچھا علاج ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی ہے بچے بچے ناروال زنگی کی طرف وہ لوٹ رہی ہے یہ نفرت کی دیواریں ان کو ختم کرنا پڑے گا کیونکہ ایسی چیزیں ہمیں پاکستان اور انڈیا کو قریب لے کر آئیں گی تو ہماری طرف سے ڈے زارا پیار انڈیا کے لئے تو آپ نے اپنی نصر کومنٹ شکر میں شیئر کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنی نیکس وڈیو میں تب تک لکھیں باہ